میں اس وقت نیشنل پریس لب اسلام آباد کے سامنے موجود ہوں اور جہاں پر جو لوگ ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پشاور میں ویلیم پاسٹر کو دن دہارے قتل کر دیا گیا اس قتل کے خلاف یہاں پر لوگ جمع ہیں اور یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو ویلیم پاسٹر کے قاتل ہیں ان کو جلدی سے گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچا جائے سر کیا کریں گے اس اتجاج کے حوالے سے اور کیا آپ کے مطالبات کیا ہیں ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور باور کرانے آئے ہیں کہ ہم آپ کے پاکستان کا جو فلیک ہے اس کا حسن ہے اور ہم اس پاکستان کو بنانے میں ہمارے مسیحوں کا ایک کردار ہے وہ ہیلتھ لے لیں صحت لے لیں تعلیم لے لیں لیکن شاید ہمیں اگنورنس مل رہی ہے ہر گورنمنٹ کی طرف سے آج بھی ہم اگنورنس اور فارمالٹی کا شکار ہیں برائے مہربانی ہمیں اگنورنس اور فارمالٹی کے طور پر پاکستان میں بسنے والی اکلیتوں کو نہ سمجھا جائے اور ہمیں پاکستانی سمجھا جائے اور ہمارے چرچز کو ہمارے پاسٹرز کو اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو تحفظ چاہیے اور رہنے والے ایک ایک شہری کو تحفظ چاہیے اچھا آپ کے نمائندے بھی موجود ہیں پارلیمان میں موجود ہیں جو اکلیتوں کے نمائندے ہیں آپ نے ان سے بھی کچھ کہا ہے یا وہ کچھ کر رہے ہیں یا آپ ان کی کارکردی سے مطمئن ہیں پاکستان میں بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہم جس پر فارمیلٹی ہیں اور جو ہمیں طریقہ اقتدار ملا ہوا ہے وہ ایک فقیر آنا ہے کشکول آنا ہے جس کو کشکول میں بھیگ ملی ہو جس پارٹی نے کشکول میں بھیگ دی ہو ہم اس کے خلاف نہیں جاتے ہیں تو ہم اسی لیے علاقہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ بھی ہوں اور اس کا ایک مرتبہ بھی رکھتا ہوں لیکن پھر بھی جہاں میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں وہاں میں اپنی کمیونٹی کا نمائندہ بھی ہوں جس طرح یہ کہنا تھا کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ اپنی نمائندوں کی کارکردی سے بھی مطمئن نہیں ہیں اور ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے اور ان کو بھی ایک پاکستان کے شہری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے اسے کے ساتھ ہی اپنے بزبان تنبیر حسن کو اجاز دیجئے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ بروقت آپ کو ملتی نہیں اللہ حافظ